دوستو آج کس وڈا میں آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے وہ مشہور ستارے جنہوں نے دوہزار تیس میں ایک دوسرے سے راہیں جدا کر لی اس وڈا میں آپ کے ساتھ مکمل ہی ٹیل شیئر کی جائے گی لیکن دوستو وڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ایسی مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار تیس کا پہلا بریک اپ پاکستان کے مشہور ٹک ٹک جوڑے جنت مرزا اور عمر برد کا ہوا جنت اور عمر نے اپنے بریک اپ کا اعلان فیبرری دوہزار تیس میں کیا تھا بتاتے چلیں کہ جنت مرزا اور عمر برد دونوں نے ہی اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی سٹوریز کے ذریعے اپنے بریک اپ کا اعلان کیا تھا اور ٹک ٹاکر جنت مرزا نے عمر پر پر یہ الزام لگایا تھا کہ عمر پر دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے دوہزار تیس میں سیکنڈ نیور پر جن مشہور ستاروں کے دمیان ڈائیورس ہوئی پریم نواز کے بیٹے جنیس صفدر ان کی وائف آئیشہ صیف کے درمیان تھی دونوں کی ڈائیورس کی خبریں اکٹوبر میں سامنے آئی تھی جنیس صفدر اور آئیشہ صیف کی شادی جو کہ صرف ڈیڑھ سال کا یرسہ جل پائی تھی دونوں میں ڈائیورس کی وجہ یہی سامنے آئی تھی کہ آئیشہ صیف نے اپنے فینس کو بتایا تھا کہ ان کو اس شادی میں بلکل بھی کہیں بھی سکون نہیں ملا اور نہ ہی رسپیکٹ ملی تھی اور فینس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جنیس صفدر اور آئیشہ صیف دونوں ہی اس شادی سے نہیں خوش تھے دوہزار تیس میں اور جس مشہور شخصیت اور سب کے فیورٹ ہوسٹ کا گھر ٹوٹا وہ عمرانہ شرف تھے عمرانہ شرف اور کرینہ شفاق میں ڈائیورس کی خبر اس وقت سامنے آئی جب عمرانہ شرف کی صاحب کا اہلیا کرینہ شفاق نے دوسری شادی کر لی اور بہت ہی سادکی کے ساتھ شادی کرتے ہوئے اپنی تصاویر کے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا تو اس وقت فینس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ عمرانہ شرف کی بھی ڈائیورس ہو چکی ہے جبکہ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر صرف اور صرف عمرانہ شرف اور ان کی وائف کی ڈائیورس کی رومرز ہی تھی لیکن شفاق کے دوسری شادی نے ثابت کر دیا کہ واقعی ان میں ڈائیورس ہوئی ہے دوہزار تیس میں چوتھے نمبر پر ہونے والی ڈائیورس ہو دوستو سانیہ مرزا اور شیب میں لکھی ہے جس کو ہمیشہ کی طرح فینس اس دفعہ بھی رومرز ہی کہہ رہے تھے لیکن شویب ملک نے اچانک ہی سانا جاوید کے ساتھ اپنے نکاح کی تصویر شے کر کے سب کو حیران کر دیا سانیہ مرزا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈائیورس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شویب ملک دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ تھے اور دوستو سب کا یہی کہنا ہے کہ شویب ملک اور سانا جاوید میں ریلیشنشپ کافی عرصے سے ہی چل رہا تھا دوہزار تیس میں ہونے والی پانچ میں نمبر پر ڈائیورس ہو دوستو امیر جسوال اور سانا جاوید کی ہے جس کو کسی کے کوئی خبر بھی نہ ہوئی اور نہ ہے کوئی رومر بنی بلکہ اچانک ہی جب سانا جاوید نے اپنی نکاح کی تصویر کو شیئر کیا تو فینس حیرانی رہ گئے سانا جاوید اور شویب ملک نے نکاح کر کے ساری شو بیس انڈسٹر کو حیلا کر رکھ دیا ہے دوستو سورسز کا یہ کہنا ہے کہ سانا جاوید اور امیر جسوال کی ڈائیورس کی یہی وجہ ہے کشویب ملی کی جانب سے امیر جسوال کو کافی زیادہ تھریٹس دی جا رہی تھی کہ وہ سانا جاوید کو ڈائیورس دیں کیونکہ دونوں کا افیر تو جیتو پاکستان کے سیٹس سے کافی سالوں سے ہی چل رہا تھا دوستو انڈسٹری کی ان مشہور ستاروں اور کپلز کے دمیان ہونے والی ڈائیورسز اور بیک اپس کے بعد ان کے ناصر فینس بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ساری شو بیس انڈسٹری بھی کافی زیادہ دھکی نظر آتی ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنے رائے کا زہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ اپنا بہت سارا خیارکی کا اللہ حافظ